تہیروس تابدی کا ہندوستان علاودین کل جی کی آگ میں چلس رہا تھا پھر بھی راج پتانہ کے راجبوتوں نے مرتے دم تک علاودین کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکے علاودین سے ٹکر لینے والی ایک ایسی ہی سوروی رانی تھی جو خود خاک ہو کر علاودین کے استفد کو خاک میں ملا گئی جس نے راج پتانہ کے راجبوتوں کا مان ہمالے سے بھی اونچا کر دیا جس نے ہندوستان کی سنسکرتی اور مان بچانے کے لیے خود کی آوتی دے ڈالی وہے تھی رانی پدموتی رانی پدموتی بجپن سے ہی گھڑ سواری اور تلوار باجی کا سوک رکھتی تھی ویب بڑے سے بڑے یودھا کو پلور میں دھول چٹانے کے لیے پرکھات تھی لیکن ان کی ایک خاص بات تھی جو ان کو انیہ راج کماریوں سے الگ بناتی تھی وہے تھی ان کی سندرتہ وہے پورے ویسو بھر میں اپنی سندرتہ کے لیے پرسط تھی رانی پدموتی ایک مہان رانی تھی جن پر قوی ملک محمد جائسی نے ایک قویتہ لکھی ہے رانی پدموتی اپنی سندرتہ کے لیے پورے بھارت میں جانی جاتی تھی دوستو نولیز گنگا کے اس ادھائے میں آج ہم باتیں کریں گے رانی پدموتی کے سمپون جیون کی اور ان سے جڑے کچھ ویسے ستتھیوں کے بارے میں دوستو اس ویڈیو کو انت تک دیکھتے رہیں پدموتی نے اپنا جیون اپنے پتا گندھر حسین اور ماتا چمباوتی کے ساتھ سنگھ حالہ میں ویتید کیا تھا پدموتی کے پاس ایک بھولنے والا توتہ ہیرامنی تھا ان کے پتا نے پدموتی کے بیوہ کے لیے سویمبر آیوجید کیا سبھی ہندو راجبوت راجاؤں کو آمنترن کیا گیا ایک چھوٹے سے راجے کے راجہ ملکان سنگھ بھی ان سے بیوہ کرنے کے لیے وہاں پر پدھارے چتوڑ کے راجہ راول رتن سنگھ رانی ناغمتی کے ہوتے ہوئے بھی سویمبر میں آئے اور انہوں نے ملکان سنگھ کو پراجد کر پدموتی سے بھی بھاہ بھی کر لیا کیونکہ راجہ راول رتن سنگھ سویمبر کے بھیجتیا تھے سویمبر کے بعد وہ اپنی سندر رانی پدموتی کے ساتھ چتوڑ لوٹ آئے دوسری طرف باروی اور تہروی ستابدی میں دلی سلطنت کے آکمن کاریوں کی طاقت دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی اس کے چلتے سلطان نے دوبارہ میوار پر آکمن کر دیا اس کے بعد علاؤدین کھیل جی نے سندر رانی پدموتی کو پانے کے لیے پتوڑ پر آکمن کیا تھا یہ پوری کہانی اتحاسکار علاؤدین کے لکھان پر آدھارت ہے جنہوں نے اتحاس میں راجبوتوں پر ہوئے آکمنوں کو اپنے لیکھوں میں پردرست کیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے ان کی ان کہانیوں پر جرابی بھروسہ نہیں کیا کیونکہ ان کی انسار علاؤدین کے لیکھ مسلم ستروں پر آدھارت تھے جس میں مسلموں کو مہان بتایا گیا تھا ان کی انسار علاؤدین نے اتحاس کے کچھ ستھیوں کو اپنی کلم بنا کر کالپنک سچائی پر آدھارت کہانیاں بنائی تھی دوستو جانتے ہیں اس کہانی کے بارے میں جو علاؤدین نے لکھی تھی ان دنوں چتوڑ راجبوت راجہ راول رتن سنگھ کے ساسن میں تھا جو ایک بہتدر اور ساسی یودہ بھی تھے ایک پریہ پتی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہتر ساسک بھی تھے اس کے ساتھ ہی راول سنگھ کو کلامیں بھی کافی روچی تھی ان کے دربار میں کافی بدھیمان لوگ رہتے تھے ان میں سے ایک سنگت کا راغاؤ چیتن بھی تھے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کی جانکاری آج بھی نہیں ہے کہ راگو چیتن ایک جادوگر بھی تھے وہ اپنی اس کلا کا اپیوگ ستروں کو چکمہ یا چمبت کرنے کے لیے آپاد کالین سمیہ میں کیا کرتے تھے لیکن راگو سنگھ کے کارنامے سبھی کے سامنے آنے کے بعد راجہ بہت کروڈت ہوئے اور انہوں نے اسے اپنے راج جیسے نکل جانے کا آدھیس دے دیا اور ان کے چہرے کو کالا کر انہیں گدھے پر بٹھا کر پورے راج جیسے میں گھمایا گیا اس گھٹنا کے بعد وہ راجہ کے ایک کٹر دسمن ہو گئے اس گھٹنا کے بعد راگو شیتن نے دلی کی طرف جانے کی دھان لی اور وہ وہاں جا کر دلی کے سلطان علاو دین دل جی کو جتوڑ پر آکمن کرنے کے لیے مناتے رہتے تھے دلی آنے کے بعد راگو شیتن دلی کے پاس والے ہی جنگل میں رہنے لگے تھے جہاں سلطان اکثر سکار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ایک دن سلطان کے سکار کی آواز سنتے ہی راگو نے اپنی بانسوری بجانا شروع کر دیا جب راگو شیتن کی دھن سلطان کی سینہ اور سلطان کو سنائے دی تو وہ سب ہی آج سے چکت رہ گئے کہ اس گھنے جنگل میں کون اتنی مدر دھینی سے بانسوری بجا رہا ہوگا سلطان نے اپنے سینکو کو بانسوری بجانے والے انسان کو ڈھونڈنے کا عادث دے دیا اور جب راگو شیتن سویم ان کے سامنے آئے تب سلطان نے ان سے اپنے ساتھ دلی کے دربار میں آنے کو کہا تب ہی راگو شیتن نے سلطان سے کہا کہ وہ ایک سادھارن سنگیتکار ہی ہے اور ایسے ہی اور بھی بہت سے گن ان میں وراجمان ہے اور جب راگو شیتن نے علاو دن کھل جی کو رانی پدموتی کے سندتہ کے بارے میں بتایا تو علاو دن کا من رانی پدموتی کو چاہنے لگا اس کے ترنت بعد اپنے راجے پہنچنے کے پسشات اس نے اپنی سینہ کو چتوڑ پر آکمن کرنے کا آدیس دے دیا تاکہ وہ بہت خوبصورت رانی پدموتی کو حاصل کر سکے اور اپنی حرم میں لا سکے لیکن چتوڑ پہنچتے ہی علاو دن کھل جی کے ہاتھ صرف نراسہ لگی کیونکہ انہوں نے پایا کی چتوڑ کو چاروں طرف سے سرکشی طریقے سے سرکشہ پردان کی گئی ہے لیکن وہ رانی پدموتی کی سندرتہ کو دیکھنے کا ارادہ کر چکے تھے اور زیادہ انتجار بھی نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے راجہ رتنزنگ کے لیے یہ سندیز بھیجا کہ وہ رانی پدموتی کو بہن مانتے ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں یہ سب پڑھنے کے بعد بدھیمان راجہ رتنزنگ کو سامراجے کو تیرو پرکوپ سے بچانے کا موقع دکھائی دیا انہیں لگا کہ ایک بھائی کو بہن سے ملنے دینا چاہیے لیکن رانی پدموتی نے علاو دن سے صاف صاف ملنے کے لیے منا کر دیا رانی پدموتی نے علاو دن کو ان کے پرتبیم کو آئینے میں دیکھنے کی منجوری دے دی علاو دن نے بھی نرنے لیا کہ وہ رانی پدموتی کو کسی بھی حال میں حاصل کر لیں گے اپنے کیمپ میں واپس آتے سمیں علاو دن کچھ سمیتے راجہ رتنزنگ کے ساتھ ہی تھے یہی موقع دیکھتے ہی علاو دن نے راجہ رتنزنگ کو بندی بنا لیا اور بدلے میں رانی پدموتی کو دینے کے لیے کہا لیکن سونگرہ کے جوہان راجبوت جرنل گورا اور بادل نے سلطان کو انہی کے کھیل میں پراجد کرنے کی دھان لی اور کہا کہ اگلی صبح انہیں رانی پدموتی سوپ دی جائیں گی اسی دن ایک سو پتاس پالکی منگوائی گئی ان پالکیوں کو کلے سے علاو دن کے کیمپ تک لے جایا گیا اور پالکیوں کو وہیں روکا گیا جہاں راجہ رتنزنگ کو بندی بنا کر رکھا گیا تھا راجہ رتنزنگ نے جب ان پالکیوں کو دیکھا تو راجہ بہت ہی سرمندہ ہو گئے انہیں لگا کہ ان پالکیوں میں سے کسی ایک پالکی میں جرور رانی پدموتی ہوں گی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پالکی سے باہر رانی نہیں بلکی مہیلا کامگار نکل رہی ہیں سبھی پالکیاں سینکوں سے بھری ہوئی ہیں تو وہ پوری طرح سے اچمبت رہ گئے سینکوں نے پالکی سے باہر نکل کر ترند علاو دن کے کیمپ پر آگرمن کر دیا اور سفلتہ سے راجہ رتنزنگ کو چھڑا لیا جس میں دونوں راجپور جرنل نے بلپور وقت اور سہاس دکھا کر علاو دن کی سینکہ سامنا کیا تھا اور رتنزنگ کو انہوں نے سلکشت روپ سے محل میں پہنچا دیا جہاں رانی پدموتی ان کا انتجار کر رہی تھی اس بات کو سنتے ہی سلطان آگ بابولا ہو چکا تھا اور اس نے ترند جتوڑ پر آگمن کرنے کا نیرنے لیا سلطان کی آرمی نے جتوڑ کے اس رکشہ دیواروں کو توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ایسا کرنے میں وہ سفل نہیں ہو ستے تب ہی علاو دن نے قلعے کو چاروں طرف سے گہرنا شروع کر دیا ایسا پاتے ہی راجہ رتن سنگھ نے تب ہی راجپورتوں کو آدیس دیا کہ وہ دیوار کو کھول کر علاو دن کی سینکہ سامنا کریں آدھے سنتے ہی رانی پدموتی نے دیکھا کہ ان کی سینکہ سامنا ویسال سینہ سے ہو رہا ہے تب ہی انہوں نے ترد کی سبھی مہلاؤں کے ساتھ جوہر کرنے کا نیرنے لیا ان کے انسار دسمنوں کے ہاتھ لگنے سے بہتر جوہر کرنا ہی ہے اگر آپ جوہر سب سے پریچت نہیں ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جوہر راجپورتی بھاسا میں آتم دہا کو کہا جاتا ہے اس پریقریہ میں راجپورت مہلائیں اپنے دسمن کے ساتھ رہنے کے بجائے سوہم کو ایک ویسال اگنی کنڈ میں نیوچھاور کر دیتی ہیں اس طرح خود کا جوہر کر انہوں نے آتمہتیا کر دی تھی جس میں ایک ویسال اگنی کنڈ میں جتوڑ کی سبھی مہلائیں خوشی سے کود گئی تھی یہ ہے خبر پاتے ہی جتوڑ کے سینکوں نے پایا کہ اب ان کے پاس جینے کا کوئی مقصد نہیں بچا ہے تب ہی انہوں نے سنکہ کر سبھی راجپورت پگڑی کے پہناوے کے ساتھ سامنے آئے انہوں نے علاودین کی سینہ کو مرتے دم تک سامنا کرنے کا نیرنے لیا اس ویناسکاری وجہ کے بعد علاودین کی سینہ کیول راک اور جلے ہوئے سریر دیکھنے کے لیے قلیے میں آ سکی آج بھی چتوڑ کی مہلاؤ کے جوہر کرنے کی بات کو لوگ گرو سے یاد کرتے ہیں جنہوں نے دسمن کے ساتھ رہنے کے وجہے سوہم کو آگ میں نوچھاور کرنے کی ڈھان لی تھی رانی پدموتی کے اس بلیدان کو اتحاس میں سورن اکشروں میں لکھا گیا ہے اور راجپوت ان کا نام لیتے ہوئے آج بھی گرو کو محسوس کرتے ہیں اور نمن ہے اس راجپوت راجہ راول رتن سنگھ کو جس نے اپنے جیتے جی راجپوتوں کے ابھیمان کو جراسی بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دی اسے اپنے پرانوں سے زیادہ اپنی سان پیاری تھی جسے اس نے آخری سانس تک بھی کم نہیں ہونے دیا اور صدا کے لیے راجپوتوں کے من میں گڑھ کر گئے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپا آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں موسیقی